وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا ہے کہ تحریک لبیک ٹی ایل پی کے اسلام آباد نے فیض آباد کے مقام پر دو ہزار سترہ میں دیئے گئے دھرنے سے متعلق فیصلے پر عمل درامد یقینی بنانے کے لیے ایک خصوصی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ تیم رکنی کمیٹی آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر وزارتی دفاع اور وزارتی داخلہ کے ایڈیشنل سیکریٹریز پر مشتمل ہے اور پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے مزید بتایا گیا کہ کمیٹی اکم نومبر تک وزارت دفاع کو ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جمع کرائے گی اس حوالے سے اگر کمیٹی کو مزید وقت درکار ہوا تو وزارت دفاع سے رجوع کرے گی سمات کے دوران وزارتی دفاع نے وفاقی حکومت کی توسط سے پاکستان تحریک انصاف سابق فوجی آمیر زیاؤلحق کے بیٹے اجاز الحق انٹلاجنس بیورو اور پیمرہ نے نظر سانی درخواستیں واپس لینے کی استدعا کی تھی جس پر چیف جسٹس نے کہا تھا کہ سب لوگ سچ بولنے سے خوف زدہ کیوں ہے سپریم کورٹ نے نظر سانی درخواستوں پر سمات یکم نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے فریکین کے وقلہ کو ستائیس اکتوبر پر تحریری جواب جمع کرنے کی ہدایت کی بعد ازا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے جواب میں سپریم کورٹ کو بتایا کہ تی ایل پی دہشتگردی آریاست مخالف سرگرمیوں میں ملابس